لیکن ڈاکٹر ویوک گپتہ کورونا کے علاج میں نئے نئے طریقے کے کنفیوزن بھی سامنے آ رہے ہیں پہلے یہ بار بار کہا جارہا تھا کہ ریٹی پی سی آر ٹیسٹ اگر نیگیٹیو آ رہا ہے تب بھی آپ سی ٹی سکین ضرور کرائیے اب ڈاکٹر رندیب گلیریہ کہہ رہے ہیں کہ سی ٹی سکین سے دور رہیے لوگ کیا کریں نہیں ایسا ہے کل یہ بات ہوئی تھی اگر کسی کو فیور ہے اور اس کو بکھار چل رہا ہے اور ایٹی پی سی آر کرانے میں چار دن لگ رہے ہیں تو ایچار سی تی جلدی ہو جاتا ہے تین سو اکسرے کا جرور اس میں وہ ہے لیکن اتنا بڑا خطرہ نہیں کہ تو کنسر ہو جائے گا یہ اگر دیگنوزیس اور اگر دیگنوزیس لیت کر دی آپ نے کسی وجہ سے ایٹی پی سی آر تو نہیں ہو پایا یا فالس نگیٹیو ہو گیا یا فالس نگیٹیو ہو گیا یا فالس نگیٹیو ہو گیا اسے لوگ کو کبھی گیا کیا ایٹی پی سی دکیٹی نگیٹ پی سی Palm ویلیٹ پیسر ک دیکیو الفو Tom لیکن ایچار سی تی اپن鐘 ایچار سی تھی پیسید شکر 2002 در مرے میں جاتا ہے ایک بات اور نہیں کہتا میں دبوں میں دعاوں KP دوا سی آرLIE سی کر нак Metall ty دیگر جدا سی فائر nahun انتیوarily ال entreg موسیقی بلکل نشتہ اور ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ ویکسینیشن کا کام بھی اس بہت بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے اٹھارہ سے چوالیس سال کے لوگوں کے بیچ میں اگر ہم مان کے چلیں تو اس وقت لگ بھگ چالیس لاکھ چھے ہزار تین سو ننیانوے لوگ جو ہیں وہ ویکسینیٹ کیے جا چکے ہیں لیکن اس سب کے بیچ میں ڈاکٹر سباہ شنڈرہ سوال ایک یہ بھی کہ جو لوگ نیگٹیو ہو رہے ہیں ان لوگوں کو آکسیزن کی پرابلم ہو رہی ہے تو کیا ایسا بھی ہے کہ کورونا نیگٹیو ہو رہے لوگوں میں آکسیزن کا سیچوریشن ہے جو نبھے اکیانوے تک رہتا ہے اور کیا یہ خطرناک ہے یا پھر یہ نانمل ہے دیکھئے سینہ صاحب یہ جو آپ نے مثال دی ہے یہ وہ مریض ہیں جن کو کورونا ہوا کوویڈ ہوا آٹی پی سی آر پوزیٹیو تھے یا باقی ٹیسٹ پوزیٹیو تھے وہ اس سے ریکاور کیے لیکن کورونا کے چلتے ان کے پھینپنوں پر آگھات ہونے سے پھینپنوں میں کچھ پرمانین چینجز پرسسٹ کیے اور اس کو ہم ٹیپکلی پوسٹ کوویڈ لنگ کہتے ہیں اور ایسے مریضوں کی تعداد کافی ادھک ہے جہاں آٹی پی سی آر ٹیسٹ نیگٹیو آتا ہے ان کا لیکن کورونا کے جو آفٹر ایفیکٹ ہیں اس کی وجہ سے ان کے لنگ سنکرمیت ہیں اور ان لنگ کی وجہ سے وہ آکسیجن سیچیریشن مینٹین نہیں کر پاتے ہیں اور ان کو اسپطال میں بائپ کی وینٹیلیٹر کی آکسیجن کی آبشرتہ ہوتی ہے تو آپ آٹی پی سی آر اور جو کوویڈ لنگس کو آپس میں مکس نہ کریں آٹی پی سی آر آج کے ماحول میں ستر پرشت لوگوں میں پوزیٹیو آتا ہے تیس پرشت پی سی آر 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 پی سی سیٹی سکینز کرائے جائن چیس کے اچار سیٹی تو مائل چینجز اس میں ملیں گے اور اس سے آپ کا ٹریٹمنٹ نشید نہیں ہوتا ہے آپ کو جو انیشل اسٹیج ہے کرونا کے پہلے ہفتے کی اس میں آپ کو جو سادھاران ٹریٹمنٹ ہے جس میں آپ کو آئیور میکٹین ہے یا کوئی بھی انٹیوارل ڈراغ ہے یا سوٹ سوٹ کے لیے ڈاکسی سیکلین یا کوئی انٹیبائٹک ہے یا انٹیالرجک ہے اسٹیم انیلیشن ہے یہ سب دینا ہے اگلی سٹیج پہ تبھی سچیت ہونا ہے اگر اکسیجینیشن 94% سے نیچے آتا ہے یا آپ کی سانس میں پھولنا بڑھتا ہے تو ہم کو مریض کے سیمٹمز کے بیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے اور HRCT کے لیے رش کرنا میرے سمجھ سے ٹھیک نہیں ہے HRCT تبھی آرڈر کرنا ہے آپ کو جب مریض کتنی بگڑتی ہے یا RT-PCR سے پوزیٹیوٹی سے پرلیٹ ہوتا ہے تو ایسا میرا ماننا ہے